ایک مشہور اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو میراج کروائی گئی وہ میراج آپ علیہ السلام کی جسمانی نہیں تھی بلکہ وہ میراج روحانی تھی اور وہ میراج خواب کی تھی خواب میں آپ علیہ السلام کو میراج کروائی گئی اور دلیل کے طور پر حضرت سیدہ آئیشہ اور حضرت معاویہ بن عبیر سفیان رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ جمعین کی ایک حدیث پیش کی جاتی دونوں کی ایک حدیث پیش کی جاتی کہ سیدہ آئیشہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو میراج کی ہے سیدہ آئیشہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو میراج جو کروائی گئی تو آپ علیہ السلام کا جسم اس وقت مجھ سے گم نہیں ہوا تھا اور اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کی روح کو سیر کروائی گئی آپ علیہ السلام کا جسم مبارکہ میرے ساتھ ہی تھا یہ جامعہ البیان کے اندر یہ رقم الحدیث ہے بارہ ہزار چھ سو تیس حدر المنصور جل پانچ میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ بن عبیر سفیان رضی اللہ عنہ نحما سے بھی یہ ہے روایت کہ میراج کی متعلق آپ سے سوال کیا گیا حضرت معاویہ حمیر معاویہ سے ایک سوال کیا گیا میراج سے متعلق جن کا جلوس بھی مدنی چینل پر نکلتا ہے حضرت حمیر معاویہ کا اور وہ جلوس نکلتا ہے وہ نکلتے ہی ساری آفذیت کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوا چلنا جاتا ہے سمجھیں ہم نے سمجھ گئے ہیں آپ لوگ کوئی بات سمجھ نہیں بڑا بھاری جملہ بولا ہے میں نے تو کہا کہ میراج کے متعلق سوال کیے گئے تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے سچا خواب تھا یہ دو عدیثیں ملا کر یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ لوگ ٹھیک ہیں اپنی طرف سے وہ دلیل سے بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جسم مبارک مجھ سے گم نہیں ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وردہ وانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا خواب تھا تو یہ خواب کی بات تھی نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تو آپ علیہ السلام کو وہ سارے عجائبات خواب میں کرائے گئے تو یہاں پر بڑی زبردست بات امام ابو جعفر محمد بن جرید تبری اپنی کتاب جامل بیان جلد پندرہ صفحہ نمبر چوبیس اور تئیس پر اس بات کو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں یہاں پر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں یہ پوچھنا چاہتا ہوں امام تبری کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اس بات کو پوچھنا چاہتا ہوں کسی طریقے سے علامہ پورتبی بھی اس بات کو لکھتے ہیں کہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات ہے کہتے ہیں یار ایک بات بتاؤ حضرت امہ ہانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں کہا کہ آپ علیہ السلام قریش کو جا کر یہ بات مت بتائیے گا کہ آپ علیہ السلام رات و رات مسجد اقصہ اور پھر پہلا آسمان پھر ساتوں آسمان بتدریج اور پھر اوپر لا مطلعی سلسلے تک آپ علیہ السلام کہے وہ کہتے ہیں علامہ پورتبی کہتے ہیں اور امام تبری کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت امہ ہانی نے کیوں کہا کہ یار رسول اللہ آپ جا کے لوگوں کو نہیں بتائیے گا لوگ آپ کی اس بات پر یقین نہیں کریں گے تو کہا کہ وجہ یہی ہے کہ اگر بات ہوتی خواب کی تو حضرت امہ ہانی نبی پاک علیہ السلام کو کبھی بھی منع نہ کرتی بھئی خواب میں تو کوئی بھی کچھ دیکھا ہے اگر یہاں سے کوئی نوجوان یا کوئی آدمی کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کرے رات کو میں نے خواب میں جنت کو دیکھا ہے رات کو میں خواب میں اس جگہ پر گیا جنت کی جس جگہ نبی پاک علیہ السلام تہرے گے تو ہم میں سے کوئی اس پر اعتراض کر سکتا ہے لیکن ہم میں سے کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہے کہ جی کل رات کو جو ہے نا میں جنت کی اس جگہ پر گیا جس جگہ نبی پاک علیہ السلام ہوں گے تو ہم سارے ٹنڈے دے کے لے کے اس کی طرف دوڑیں گے کی نہیں دوڑیں گے تو کیسے چلا گیا تو خواب کی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو علامہ کرتبی اور حضرت جریف علامہ جریف تبری کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بات خواب کی ہوتی تو حضرت امہ حانی کبھی بھی نبی پاک کو نہ منع کرتی کہ قریش کو نہیں بتائیے گا کہ یہ بات خواب کی نہیں تھی یہ بات آپ علیہ السلام کے مبارک جسم کے ساتھ تھی اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ آپ علیہ السلام اس کا دکر قریش کے سامنے نہ کیجئے گا اور دوسری بات فاتح ایک خادیانیت حضرت سیدنا و سندنا امام علیہ السنت پیر سیدنا میرے لیشاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیفش اشتیائی کے اندر لکھی ہے آپ فرماتے ہیں یار دیکھو بات سنو قرآن کا گفتگو کرنے کا ایک انداز ہے اور پیر میلی شاہ صاحب کی تو کیا کہنے کہ آپ کے دور میں آپ جیسی قرآن فہنی اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی جو مرزا کو یہ کہے کہ چل چھوڑ یار ساری باتوں کو تو بھی اپنا کلم پھیکی ہو میں بھی اپنا کلم پھیکوں گا وہ واپس آکے جس کا کلمہ لکھے گا ہم اس کے مرید ہو جائیں ہاں 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 مہر علی کا کلم بھی جانتا ہے کلمہ لکھنا ہے تو رسول اللہ کا لکھنا ہے میں نے کہا یار ایک لمحے گلی دارا رک تو جاؤ نہ اتھے رکتے سہی نمولی صاحب اتھے تھوڑی بریکتے مار نہ جس کلم کو پیر میلی شاہ کا ہاتھ لگ جائے اس کو اللہ فہم اتا فرما دیتا ہے پیر میلی شاہ صاحب نبی نہیں صاحب ہی نہیں نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کلم کو نبی کے سچے غلام کا ہاتھ لگا ہے جب میر علی کا ہاتھ لگ گیا نہ تو یہ واپس آ کر اور کچھ نہیں لکھے گا یہ یہی لکھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے کہا مولی صاحب رک جاؤ تم کہتے ہو نبی کیا کر سکتا ہے میں نے کہا بھی دور کی بات نہیں یہ پچھلی صدی کی بات ہے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے میر علی شاہ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے بے جان کلم کو جانتا فرما دیتا ہے کہ صرف بھوم رہے ہو تم لوگ اللہ ہو پیر میلی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات دیکھی آپ نے فرمایا پیر میلی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہا کہ قرآن کا یہ انداز ہے کہ کوئی بات مستعبد ہو عقل سے دور ہو قرآن اور سوائے جس کو نہ تطلیم کرتے ہو تو قرآن وہاں پہ حیرت کا اظہار کرتا ہے یہ قرآن کا انداز ہے تو یہاں پر کہا قرآن نے اس بات کو بڑی حیرت سے بیان کیا ہے سبحان اللہ اسراب عبدہی لئینا من المزد الحراب فیر صاحب لکھتے ہیں کس کو کس کو لکھتے ہیں چاہیے اعتراض ہے کس کا یہ بھی آپ کو بتا دو یہ اعتراض مرزا قادیانی کا ہے یہ اعتراض مسلمان اور غیر مسلم کی بات ہے اگر آپ کے سامنے کوئی یہ اعتراض کرے نہ یہ اعتراض کسی مسلمانوں کے کسی فرقے کا نہیں ہے یہ اعتراض قادیانیوں کا ہے منکرین ختم نبوت کا ہے تو پھر میری شاہد صاحب رحم اللہ نے اس کو خط لکھا بات تو بتا کہ قرآن مستعبد علیلعقل اور قرآن و شبائد سے بائی جو بات ہو اس کے لیے قرآن تعجب کا اظہار کرتا ہے یا ہر بات کے لیے قرآن تعجب کا اظہار کرتا ہے تو پھر جب برماتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر قرآن کا تعجب کا اظہار کرنا قرآن خود تعجب کر رہا ہے سبحان اللہ اسراب عبدہ لئیلہ من المسجد الحرام لئیلہ من المسجد الاقصر لذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتینا پیر صاحب کہتے ہیں قرآن کا خود تعجب کا اظہار کرنا اس بات کی تلیل ہے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ محبوب کو معراج روحانی نہیں ہوئی محبوب کو معراج جسمانی ہوئی ہے ایک جواب ہو رہا ہے وقت ختم ہو رہا ہے ایک جواب ہو رہا لے لیں بڑا زبردست جواب یہاں پر لکھا ہے شاہد علیہ وآدس دینوی نے اپنے فتاوہ شریف کے اندر آپ نے برنا تم غلط فہمی پر ہو نبی پاک کو ایک ہی دفعہ محراج کروائی گئی کہا تم غلط فہمی پر ہو کہ نبی پاک کو ایک ہی دفعہ محراج کر کہا ایسا نہیں ہوا نبی پاک کی ہر شب شب محراج ہے محراج کروہا محرط فردست جواب موسیقی